السلام علیکم امید و تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اگر مرگا یا مرگی کو نظر آنا بند ہو جائے تو ہم اس کا کیا علاج کرتے ہیں ہمارا ایک مرگا ہے اسے ہم نے پرسوں میں محسوس ہوا گیا اس کو نظر اس کی چلی گئی ہے اس کو نظر آنا بند ہو گیا ہے تو ہم اس کا کیا علاج کریں گے میں آپ دوستوں سے وہ شیئر کر دیتا ہوں اس سے پہلے جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکون کا بٹن ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ آپ کی اور ہماری اسی طرح ملاقات ہوتی رہے دوستو اس کے تین طریقوں سے علاج کی جاتے ہیں پہلے نورملی علاج کرتے ہیں اگر اس سے بل ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر دوسرا علاج اور اگر اس سے بھی نہ ٹھیک ہو تو پھر تیسرا علاج ٹوٹل ہم تین طرح کے علاج کرتے ہیں آج ہمارا فرسٹ ہے تو آج ہم جو علاج کریں گے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آپ کو وہ مرگا بھی دکھاتا ہوں جس کو نظر نہیں آرہا اور اس نے کھانا پینے بھی چھوڑ دیئے تو اس کو کیوں پانی بھی نظر نہیں آرہا اس کو دانا بھی نظر نہیں آرہا تو وہ کافی زیادہ ویکنس بھی محسوس کر رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ مرگا دوستو وہ یہ ہمارا مرگا بیٹھا ہوا ہے اس کو اب نظر نہیں آرہا اس کو جہاں بھی چلتے پھرتے دیوار یا کوئی چیز پاس ٹکراتی ہے تو یہ وہاں ہی بیٹھ ہی آتا ہے اور سارا سارا دن وہاں ہی بیٹھ رہتا ہے اور اگر اٹھتا بھی ہے تو پھر ٹھوکر کھا کر دوبارہ بیٹھ ہی آتا ہے کہیں نہ کہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جبکہ یہ ابھی تک کمزور تو ضرور ہو گیا لیکن ایکٹیو ہے دیکھیں اسے میں پاس بیٹھا ہوں اس کو نظر نہیں آرہا ہوں دیکن جیسی میں اس کو ہاتھ لگاوں گا یہ چونک جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویسے ماشاءاللہ ایکٹیو ہے لیکن اب اس کو نظر جو آنا بند ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کو بالکل بھی اس کو نظر نہیں آتا دوستو اس کا جو ہم علاج کریں گے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو ایک انجیکشن لگائیں گے جس کا نام ہے ٹرائی برسن وہ ہم نے ٹرائی برسن انجیکشن اس میں ہم نے لے لیا ہے تقریباً ایک پوائنٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے سرنج میں بھر لیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ہم اس کو یہ انجیٹ کریں کیونکہ یہ انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے ٹرائی برسن تو ہم اس کو یہ استعمال کروائیں گے اور ساتھ میں ہم اس کو ٹوبرا ڈی اگر مل جائیں آنکھوں میں کتر ٹوبرا ڈی ورنہ پریڈی کول کے نام سے آتے ہیں یہ ہم اس کو استعمال کرائیں گے اور اگر اس سے ہمیں آج یا کل تک فرق محسوس ہوا تو ٹھیک ہے ہم اسی علاج کو کنٹینیو کریں گے اگر ہمیں کل تک فرق محسوس نہ ہوا تو ہم اس کا دوسرا علاج یہ دیکھیں ایک دم اس کے پاس سے مرگی گزری ہو یہ ڈر کے یہ وہ جا رہا ہے وہ دیکھیں وہ باگ گیا اب وہ دیوار آئی سامنے اور دیوار پہ یہ پھر بیڑھ رہی ہے اس کو اب نظر نہیں آرہا تو یہ اس طرح کی پوزیشن اس کے ساتھ چل رہی ہے تو اب بھی دیکھیں آنکھیں بھی اس کی کھلی ہی ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آرہا آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کی آنکھیں کھلی ہی ہیں یہ دیکھیں تو یہ پہلا علاج ہمارا ہوگا دوسرا اور تیسرا علاج کیا وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں یہ دیوار کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ بس چل رہا ہے اب ہم اس کو یہ انجیکشن لگاتے ہیں اور آنکھوں کے ڈروپ دیتے ہیں اور اگر کل تک یہ ٹھیک نہیں ہوا اس کا کیا علاج کریں گے ہم وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا جو ہے تھرڈ ہمارے پاس آخری اپشن کے طور پر ہم کیا استعمال کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کو ہم انجیکشن انجیکٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی دوستو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دیکھیں اب یہ اس کی آلت اس طرح کی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو جو ہے لٹا لیا اور لٹانے کے بعد ہم نے یہ اس کا انجیکشن لے لیا جو ہم نے اس انسولین کی سفریج میں ایک پوائنٹ ٹرائی برسن برا ہوا ہے یہ سینے پر اس کی جو ہڈی ہے اس پہ جو گوش ہے سینے کا جو اس پہ ہم انجیکٹ کر دیں گے اسے یہ ہم نے اسے انجیکشن لگا دیا اس کے بعد ہم اس کو آنکھوں میں ریڈی کول یا ڈوبرا ڈی ہم اسے ڈروپس ڈال دیں گے دو دو تین تین ڈروپس دونوں آنکھوں میں ڈال دیجئے گا ایک آنکھ میں ڈال دیئے اب اسی طرح سے ہم دوسری آنکھ میں بھی اس کے ڈروپ ڈال دیں گے جو ایسے یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے لیکن اب اس کو بس مجبوری یہ کہ اس کو نظر آنا بند ہو گیا یہ باگ دوڑ بھی رہا ہے لیکن بس اندہ دن زور لگا رہا ہے یہ ہم نے اس کی آنکھوں میں ڈروپس ڈال دیئے اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس کا اگر فرق نہیں محسوس ہوا تو ہم اس کا کیا علاج کریں گے دیگر یہ ہم نے اس کا علاج کر دیا ہے آج کے دن کے لیے شام کو ہم اسے انجیکشن نہیں لگائیں گے دوبارہ لیکن کترے آج دن میں ہم اسے دو سے تین بار آج اس کو ہم کتروں کا استعمال کریں گے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یہاں پر شاید آپ کو ہوا بہت تیز محسوس ہو رہی ہو آندھی ٹائپ اندری ٹائپ تیز ہوائیں مٹی دست کافی زیادہ اوڑ رہی ہے نا دو تین دن سے اس میں یہ اکثر پرابلم آتا ہے یہ آنکھوں کا تو اپنے برس کو کوشی کر رہا کریں گے ڈائریکٹ ہوا نہ لگے لیکن اگر مسئلہ آ جائے تو پھر اس کو فیس کرنے کا طریقہ ہوئی میں نے آپ کو بتا دیا اب دوستو ہم کل کیا کریں گے ہم کل لیں گے ایک جو تین سی سی کی یا پانچ سی سی کی سرنج ہوتی ہے اس طرح کی یہ تو انسولین کی ہے نا نورمل سرنج جو انسانوں کو انجیکشن لگتا ہے وہ ہم سرنج لے لیں گے سرنج لینے کے بعد ہم اس میں دو گرام جسے کہتے ہیں کہ بورک ایسڈ اور اردو میں اسے کہتے ہیں سواگا ہم سواگا لے لیں گے جسے انگلیش میں بورک ایسڈ بھی کہتے ہیں وہ لے لیں گے دو گرام اسے ہم پانچ سی سی کی جو سرنج ہوگی اس میں ہم دو گرام بورک ایسڈ ڈالیں گے اور اس میں پانی ہم بر لیں گے اور سرنج کو ہم ہلا کے اچھی طرح سے اور مرگے کی آنکھوں میں دس دس بارا بارا ڈراب ڈال کے اس کی آنکھوں کو ہم دھو دیں گے اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اگر پھر بھی یہ مسئلہ نہ حل ہو تو آخری جو ہم حل کرتے ہیں وہ ریزو مائسین کا انجیکشن آتا ہے وہ ہم اس کی آنکھوں میں ڈراب ڈالتے ہیں تو امید کرتے ہیں لیکن آج اسی علاج سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر نہیں حل ہوا تو دوسرے علاج پہ جائیں گے نہیں حل ہوا تو پھر تیسرے علاج پہ جائیں گے کیونکہ یار یہ بے زبان ہیں ہمیں اس کی حفاظت کیونکہ اگر اس کا ہم علاج نہیں کرتے اور یہ اس طرح سے مر جاتا ہے دیکھیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن ہم اس کا پرندوں کا یا جانوروں کا ہم خیال نہیں کرتے اور اس میں پالتے ہیں تو یار یہ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں پہلے ہی اور اور گناہگار کی طرف ہم لوگ چل جاتے ہیں تو لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے علم میں یا جو ہمارے بس میں وہ عمل کریں باقی جو میرے رب کی مرضی انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو واج کرنے کا بہت شکریہ